بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو عمران خان کی تمام تر مقدمات میں زمانتیں منظور ہو چکی ہیں اور وہ اس وقت زمان پارک کی طرف واپس روان دوا ہیں نیب میں بھی وہ شامل تفتیش ہوئے اس دوران بھی عمران خان کے نئے آرڈینس کے تحت گرفتاری کے امکانات تھے پاکستان تحریک انصاف کو اب تک کا سب سے بڑا دھچکا بھی لگا ہے گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی ان کے وزیرعالہ جس طرح سے عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے انہیں بھی سزا مل چکی ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس بھی ہیں دوسری جانب فوجی عدالتوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر لنکا ڈھائی ہے اور کس طرح سے فوجی عدالتوں کا معاملہ ان دونوں کے لیے اب بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے یہ دونوں ریٹائر افسران جن میں سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں صاحبان شامل ہیں دونوں کے لیے کس طرح سے ایک معاملہ ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا اور ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہیں اس حوالے سے بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جبکہ دوسری جانب عمران خان کی مدد میں سابق افسران جو ہیں وہ بھی نشانہ بن چکے ہیں اور بہت بڑی کاروائی کا آغاز اس وقت ہو چکا ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں سابق افسران کے حوالے سے جن پر میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ عمران خان اسلام آباد میں آج پیش ہوئے مجموعی طور پر سولہ مقدمات میں عمران خان کو آج زمانت ملی انٹی ٹیرزم کورٹ انصداد دہشتگردی عدالت سے تین سیشن کورٹ سے دس ہائی کورٹ سے ایک اتصاب عدالت سے دو مقدمات میں زمانت ملی دہشتگردی کرپشن جال سازی قتل اقدام قتل سازش جلاو گھراو کے مقدمات بھی اس میں شامل ہیں جبکہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی دو مقدمات میں زمانت ملی ہے دوسری جانب عمران خان آج راول پنڈی نیب کے دفتر پہنچے اور القادر ٹرسٹ کیس میں بھی شامل تفتیش ہوئے بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ نیب نے ان کی تحقیقات آلموس مکمل کر لی ہیں اور اس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے امکانات تھے لیکن وہاں سے بھی عمران خان سرخرو ہو کر اب زمان پارک کی طرف روان دواں ہیں ناظرین اکرام آج عدالتوں میں عمران خان کی پیشی تھی اسد عمر بھی پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میرا عمران خان کی پولیسی سے اختلاف ہے یعنی انہوں نے کھل کر اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ میرا پرویز خٹک سے کوئی رابطہ نہیں ہے غالباً سبھی کنفیوز ہیں کیونکہ گروپنگ اس قدر بہتر انداز میں نہیں ہو پا رہی کیونکہ پبلک پریشر ہے دوسری جانب عمران خان ڈٹا ہوا ہے عمران خان رک نہیں رہا عمران خان انسٹوپیبل ہو چکا ہے میں کل کی آپ کو ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے درخواستیں مانگ لی ہیں اور پارٹی چیئرمین اور سینٹرل سیکرٹریٹ کے لیٹر ہیڈ پر یہ درخواستیں مانگی گئی ہیں کہ آپ کو الیکشن سیمبل الارٹ کیا جائیں جو آپ کو ملنے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف نے آئندہ عام انتخابات میں بلے کے نشان کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست جمع کروا دی ہے اور جو الیکشن کمیشن کی انویٹیشن تھی اس کے لیے انہوں نے اپنی درخواست بازابطہ طور پر جمع کروا دی ہے وہیں دوسری جانب عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کے لیے پرابلمز تو ویسی کی ویسی ہیں عوام تو رسپونٹ دے رہی ہے عوام نے جھنڈا لگاؤں یا جھنڈا پرچم لہراؤں مہم میں بھرپور ساتھ دیا ایک طرح سے لوگ جو بیک فوٹ پر جا چکے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ میں سامنے آ کر سپورٹ کرنے یا بات کرنے سے ڈرتے تھے اب وہ سارے کھل کر سامنے آئے ہیں اب لوگ جمعہ کے دن بھی باہر نکلیں گے اور قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی جس پر تمام مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں رنجیدہ ہیں غم و غصے میں ہیں اس کے خلاف پر امن احتجاج کے لیے عمران خان بندے بھی نکال رہے ہیں اس سے پہلے پہلے عمران خان کو گرفتار بھی کرنا مقصود ہے عمران خان بندے باہر لے آئے لوگ نکل آئے تو دوبارہ کام چل پڑے گا ابھی اس معاملے پر وہ نکلیں گے تو کل کسی اور معاملے میں بھی نکلیں گے فیصلہ سازوں کو یہی لگ رہا ہے اب عمران خان کو جہاں جہاں سے دھچکہ پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا گیا ہے خالد خرشید جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں جنہوں نے بہترین انداز میں عمران خان کی سپورٹ کی ان کو آج نااہل کر دیا گیا ہے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پر ملک کے طول و عرض میں تمام علاقوں میں رجیم چینج آپریشن مکمل ہو چکا ہے ناظرین اکرام اب آ جاتے ہیں فوجی عدالتوں والے معاملے اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ پر اس کے بعد ریٹائرڈ فوجی افسران کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے اب یہاں پر تحریک انصاف کے دور حکومت میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کرنر ریٹائرڈ انام الرحیم نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف کون تھا جنرل باجوہ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون تھا جنرل فیض امید درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں انتیس سویلین کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوئے اور ان سویلین کو سزائیں بھی سنائی گئیں درخواست گزار نے فوجی عدالتوں میں ملزمان کے ٹرائل کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استعداء کی ہے درخواست گزار نے سوال اٹھایا کہ ایف آئی آر کا اندراج کیے بغیر پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی قانونی حیثیت ہے یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے درخواست گزار کے مطابق فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے افراد کو افیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعہ تیرہ کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کی حوالگی کے لیے بقاعدہ اجازت لی گئی انتیس میں سے چوبیس افراد کو اپنی مرضی کا وکیل تک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ کسی سویلین کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیے بغیر چوبیس گھنٹے سے زیادہ تحویل میں نہیں رکھا جا سکتا پاکستان آرمی ایک کے تحت سویلین کی حوالگی کے لیے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کی منظوری ضروری ہے جن کو ٹرائل دس دنوں میں مکمل کیا جانا بھی ضروری ہے درخواست گزار نے سوال اٹھایا کہ کیا عمران خان اس وقت کے آرمی چیف اور دیگر فریقین انتیس لوگوں کے اغوا کے مرتقب نہیں ہوئے یعنی جنرل باجوا جنرل فیض امید اور دیگر لوگ اس دور میں انہوں نے کیا انتیس لوگوں کا اغوا نہیں کیا سابق وزیراعظم نے سویلین کی ملٹری کوٹس میں ٹرائل کی اجازت دے کر اپنے حلف سے غداری کی یعنی عمران خان پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بھی اپنے حلف سے غداری کی ہے کرنل انام الرحیم نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل وفاقی حکومت کے غیر آئینی حکم کے تحت کیا گیا جبکہ عمران خان نے اب سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کیا جو غلطی کے اطراف کے مترادف ہے اور اب وہ سویلین کے حقوق کے چیمپین کے طور پر خود کو پیش کرتے ہیں درخواست گزارنے صدا کی ہے کہ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار دیتے ہوئے کل ادم قرار دیا جائے یہ کرنل ریٹائرڈ انام الرحیم کی جانب سے آرٹیکل وان ایٹی فور تھیری کے تحت درخواست دائر کی گئی ہے درخواست میں وفاق پاکستان سابق وزیراعظم عمران خان سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ظاہر ہے آگے جب جواب تلبی ہوتی ہے تو پھر جنرل فیض امید اور دیگر لوگ جو اس وقت امپورٹنٹ عودوں پر تھے ان کے لیے یہ ساری چیزیں بہت سوالیاں نشان بن سکتی ہیں اب ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی سپورٹ میں پاکستان کے سابق آرمی کے جو جرنیل ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں چاہے وہ پاکستان ایکس سرویس من سوسائٹی ہو یا ویٹرن آف پاکستان ہو جس میں جنرل علی کلی خان بھی شامل ہیں یہ سارے کے سارے لوگ رول آف لاو اور کونسٹیٹوشن کے حوالے سے احتجاج بھی کرتے رہے ایک پریس کانفرنس بھی جنرل باجوا کے دور میں ہوئی پھر گاہے بگاہے بہت سی پریس ریلیز بھی کرتے رہے اب ایک اور پریس ریلیز آیا ہے اور اس کے اندر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جوائنٹ چیف اور دیگر لوگوں سے بھی لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا اور پاکستان میں جو جان بوچ کر الیکشن کا ڈیلے کیا جا رہا ہے اس پر اقدامات کیا جائیں اور ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جائے معاملات کو بہتر کیا جائے اور یہ پاکستان کی فوج کے سابق افسران کی تنظیم ویٹرن آف پاکستان کا موقف ہے اب اس میں ایک خبر سامنے آئی ہے اور یہ دعویٰ ایک صحافی نے کیا ہے جو اس وقت طاقتور حلقوں کے قریبی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب اگر ان لوگوں نے اپنی رویش نہ چھوڑی اور سابق افسران نے اس طرح سے باتیں کرنا نہ چھوڑی تو پھر ان کے خلاف بھی مقدمات قائم ہو سکتے ہیں اور ان سابق افسران کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ سارے معاملات کیوں کر رہے ہیں اسے پہلے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک سابق آرمی چیف نے جنرل آسم منیر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی امریکہ سے انہوں نے کال کی تھی جنرل آسم نے اس پر بھی انہیں کورا جواب دیا کہ مجھے میرا کام کرنے دیں آپ سینئر ہیں لیکن میں چیف ہوں اور میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا اس سے پہلے بھی کچھ جنرل ملے تو انہیں بھی کلیر جواب دیا گیا اور ایون انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کا بھی چیزوں کو خراب کرنے میں کردار ہے آپ بھی اپنا قبلہ درست کریں اگر سیاست میں آنا ہے تو ساری چیزوں کو ویڈراؤ کریں پھر کھل کر سب کچھ کریں تو اس طرح کے جوابات آرمی چیف کی جانب سے دیے گئے ہیں اب اگر یہ کاروائی کی حد تک بات جاتی ہے تو یہ معاملات خراب ہوں گے اصل بات تو پاکستان میں امن و استحقام کا قیام ہے اگر ہمارے طاقتور حلقے وہ قائم کر دیں تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو مگر جس طرح سے رجیم چینج کر کے یہ لوگ بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں اس کے بعد ان لوگوں پر ریٹائر افسران بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور عوام بھی انگلیاں اٹھا رہی ہیں جن کو روکنا ان کے لئے ناممکن ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا